یہ 1971 کی ایک دوپہت تھی جب عدب سے سب جکائے پاک فوج کا ایک جانباز اقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں چوم رہا تھا اور اس کی ماں نے بیٹے کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا جا پتر اللہ دے حوالے ہن واپس گازی یا شہید بن کے آنا اور پھر نہ صرف اس اکیلے سپاہی نے پانچ لاکھ بارتی فوجیوں کو دول چٹائی بلکہ اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمانڈر کو ایسا تاریخی جملہ بولا جسے جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے میں ہوں فیسر رشیر آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفار ٹی وی سولہ دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب اپنوں کی گداریوں اور دشمن کی ایاریوں کی وجہ سے مشجد کے پاکستان ہم سے الگ ہوا یہ ایسا زخم ہے جو آج بھی ہر دسمبر میں تازہ ہو جاتا ہے لیکن پاک فوج کے کچھ ایسے سپوت تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالنے کی وجہ موت کو ترجیح دی اور ایسی ایسے شجاپ کی داستہ نے رقم کی جسے پتا نہیں اس قوم سے آج تک کیوں چھپایا جا رہا ہے لیفٹیننٹ کرنل سولیمان بھی انہی گمنام ہیروز میں تھے جو 2019 میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے لیکن پاک فوج میں آج بھی ان کو سولیمان دی میگنیفیشنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو ڈاکہ سے اپنے کندوں پر ایک زخمی سپاہی کو اٹھا کر مغربی پاکستان لے آئے تھے 1971 کی جنگ کے دنوں کی بات ہے کہ ایک رات ایک بنکر میں دو کمانڈوز ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے تاکہ اپنا ہنسلہ بلند رکھ سکیں میجر بلال رانہ اپنے دوست اور ساتھی محمد سولیمان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یار میرا بلاوا آ گیا ہے لیکن مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو اور میرا یہ دستی بم لے لو اگر دشمن قریب آ جائے تو دستی بم استعمال کر لینا لیکن کبھی بھی مجھے ان کے قبضے میں نہ جانے دینا اور ایک آخری بات اگر تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بلال رکھنا بات ختم ہوئے تو دونوں ہی کہہ کہہے لگانے لگے 10 دسمبر 1971 کو ایک مشن کے دوران میجر رانہ بلال نے بہادری سے لڑائی کی اور شہادت کے عالی مرتبے پر فائز ہوئے پاکستان کی تاریخ کے استیادن یعنی 16 دسمبر 1971 کو جنرل نیازی نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور سکور ڈاکا کی خبریں پھیل گئیں لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان کو جب ان کی خبروں کا پتا چلا تو انہیں اپنے دوست محمد بلال سے کیا وعدہ یاد آ گیا وہ ڈاکا کینٹ میں اپنی بری ہوئی کلیشن کو فرائیفل کو لے کر گستے سے باہر آئے ان کی آنکھوں میں ہتھیار ڈالنے کے احکامات کو قبول کرنے سے صاف انکار نظر آ رہا تھا لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان جسے اس کی ماں نے حکم دیا تھا پتر گازی یا شہید بن کر گھر واپس آنا اپنی ماں سے کیے اس وعدے کو نبانے کے لیے اس جانباز نے اپنے اہد کو اس طرح نبایا کہ دنیا کی فوجی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا جب مشرقی پاکستان کے کمانڈر جنرل نیازی نے کہا جنرل سلیمان نے تاریخی جملہ بولتے ہوئے کہا آپ نے شکیس تسلیم کر لی ہے اور اخلاقی طور پر آپ ہماری کمانڈ کا حق ہو چکے ہیں میری ماں مجھے گازی یا شہید دیکھنے کی آرزو مند ہے بطور جنگی قیدی نہیں میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور آپ جان لیں گے تو اپنی جان دے دوں گا لیکن دشمن کا قیدی نہیں بنوں گا میں یہاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں جنگی قیدی بن کر ہتھیار فینکنے کے لیے نہیں اس کے بعد یہ بہادر سپاہی ڈاکہ چھونی سے نکلا اور چپے چپے پر پھیلی ہوئی مکتی باہنی بھارت کے فوجی دستے فضا میں چکل لگاتے ہوئے ہیلی کپٹر اور چھوٹے جہازوں کے علاوہ سرکوں اور گلیوں میں جگہ جگہ جشن مناتے ہوئے لاکھوں عواملی کی کارکنوں سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس طرح برمہ پہنچے کہ دریاؤں اور سمندروں میں بھارت کی طاقتور نیوی بھی انہیں کابو کرنے میں نکام ہو گئی تھی جس نے بھی سنا کہ لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان برمہ سے پاکستان پہنچ گئے ہیں تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی چھلاوے کا کام ہو سکتا ہے کسی انسان کا نہیں جبکہ اس کی کمر پر ایک زخمی جوان میچر کا بوجھ بھی تھا لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان کے ڈاکہ سے برمہ فرار کا سن کر انڈین آرمی اور نیوی کے کمانڈوز اور بنگالی نوجوان دم بخود رہ گئے کیونکہ لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان نے بہت سے کمانڈو اپریشنز میں مکتی باہینی اور انڈین آرمی کو سکت نقصان پہنچایا تھا وطن کے اس سپوت نے دشمن کو اپنی خاکی وردی برداغ نہیں لگانے دیا انہوں نے اپنے دوست میجر بلال رانہ سے کیے وعدے کو بھی نبایا اور اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نبایا اور گازی بن کر وطن لوٹیں میجر بلال رانہ سے کیے وعدے کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان نے اپنے بیٹے کا نام شہید رانہ بلال کے نام پر بلال رکھا ان کی بہادری اور عظمت کے پیش نظر پاک فوج میں آج بھی ان کو لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیمان دی میکنیفیشنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ اس مجاہد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ملومہ اپنی قیمتی رائے کا ازہار گمنٹ سیکشن میں کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک فار ٹی وی کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو